آزاد جمہو کشمیر میں سال دوہزار تئیس کے دوران سخت موسمیاتی مسائل کا سامنا رہا طویل خوشک سالی کی وجہ سے آئندہ سال پانی کے زخائر میں مزید کمی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں محمد اقبال دنیا میں بڑھتی ہوئی محولیاتی تبدیلیوں سے پاکستان بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے آزاد جمہو کشمیر کے برپوش پہاڑوں کو سال دوہزار تئیس میں طویل خوشک موسم کا سامنا کرنا پڑا ہے موسمیاتی مسائل کی وجہ سے نومبر کے بعد اب دسمبر کے آیام بھی کسرت سے خوشک گزر رہے ہیں آزاد جمہو کشمیر میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات تیزی سے رنوا ہو رہے ہیں باشو کے دوران برساتی نالوں میں تغیانی اور سلاوی ریلوں کی بنیادی وجہ بھی جنگلات کا بے درے کٹاو قرار دیا جا رہا ہے آبادی میں اضافہ بے ہنگم تعمیرات اور غلط مصوبہ بندی نے محولیاتی تبدیلی کو مزید تیز کر دیا ہے انیس سو سنتالیس میں آزاد کشمیر کے چھالیس فیصد رقبے پہ جنگلات تھے جو ابھی متعات اندازے کے مطابق ستائیس فیصد رقبے پہ رہ گئے اس طرح پاکستان میں ٹو پائنٹ سیون پہ رہ گئے تو اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جنگلات کی تباہی اور وارٹر باڈیز کی بربادی جو ہے ادارہ تحفظ مولیات کے مطابق دنیا بھر کو محولیاتی تبدیلی کا سامنا ہے تاہم آزاد کشمیر میں اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے مطالقہ آداروں کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے ساری چار پانچ ملین لوگ جو ہے نا وہ کانٹریبیوٹ کر رہے ہوں اس انوائرمنٹ کو برباد کرنے کے اور چند درجن لوگ لگے ہوں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو یہ ممکن نہیں کلائیمٹ چینج کے جو ایڈورس امپیکس کے حوالے سے جو ولیریبیلٹیز ہیں اس میں ہم ٹاپ تلائن اس وقت فال کرتے ہیں جو سنسٹیو آسپیکٹ ہے ہمارے کلائیمٹ چینج کے حوالے سے وہ ہے ہمارے آئیس ریزر میں وہ ملٹ ہو رہے ہیں تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اے جے کے اندر جوہرہ وہ کاربن سیکوستریشن کے اوپر کام ہو کاربن سنکس کو امپروو کرنے کے لیے کام ہو وارٹرشن مینجمنٹ کے اوپر کام ہو سال دو دو دہ تیز کے دوران آزاد جمہو کشمیر سپریم کورٹ نے محولیاتی آلودگی کے باعث بننے والے کریش پلانٹ بند کرنے سمیت غیر قانونی تعمیرات روکنے اور بڑے شہروں میں ماسٹر پلان کے مطابق تعمیرات کرنے کا حکم بھی جاری کیا ہے آزاد جمہو کشمیر میں بڑھتے ہوئے محولیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے آبی زہر کے تحفظ کے ساتھ ساتھ جنگلات کے بچاؤ اور اگاؤ کے فرمولے کے تحت اقدمات اٹھانے کی ضرورت ہے کامرائمن محمد نوید کے ساتھ محمد اقبال دنیا نیوز مظفر آباد